بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو شیلٹ کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی اور شیلٹ کے اندر کان ہوتا ہے بارڈر میں وہ نکالنا بتاؤں گی اور یہ پرنٹ والے سوٹ کی ہم کٹنگ کریں گے اور میں بتاؤں گی کہ ہمارا نیک پیچھے کیوں جاتا ہے اس کا بھی ریزن بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے فرینٹ اور بیک کو الگ الگ کر لینا ہے کٹنگ کر کے بازوں کو الگ کر لینا ہے کیونکہ یہ ایسے کپڑائی کٹھا ہوتا ہے یہ کٹنگ کے لیے چھوڑ ہوتا ہے یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے بازوں ہیں یہاں سے کٹنگ کریں گے فرینٹ اور بیک اور ہمیشہ جس سوٹ کا نیک بنا ہوتا ہے اگر اس میں کان ہے تو آپ نے نیک کو بلکل درمیان کر کے سیٹ کر کے رکھنا ہے کان ہم نے بارڈر سے نکالنا ہے نیچے دامن سے ہم نے کان نکالنا ہے اگر ہمارا نیک نہیں بنا ہوا صرف اس کا دامن ہے تو ہم نے دامن کو سیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے بلکل درمیان کر کے سیٹ کر کے رکھ لیا یہ بیک ہے بیک میں بلکل کان نہیں اگر ہلکا فلکا تھا وہ ہم نے اوپر کی طرف نکال دیا بلکل درمیان کر لیا یہ ہم نے فرینٹ کا درمیان کر لیا سب سے پہلے ہم نے نیک کو بلکل درمیان کیا جو کان تھا وہ ہمارا نیچے بارڈر کی طرف نکل آیا اب ہم سب سے پہلے لمبائی کرنا آپ کریں گے کہ کان نکالنے کے بعد ہماری لمبائی کمپلیٹ ہو جائے گی ایسے شیلڈ کو لیں گے تیرے سے ایسے فولڈ رکھتے ہوئے شیلڈ کی لمبائی کا ناپ کریں گے شیلڈ کی لمبائی ہماری چالیس بن رہی ہے یہاں سے ہم ناپ کریں گے سلائی کا چھوڑتے ہوئے چالیس سے بھی یہ زیادہ ہے اس لئے ہم نے ہمارا کان یہ نکل جائے گا سب سے پہلے ہم نے بارڈر کو الگ کرنا ہے سلائی کا چھوڑتے ہوئے بارڈر کو ایسے ہم کٹنگ کر لیں گے بارڈر کو ہم نے الگ کر لیا پھر ہم نے شیلڈ کو ڈبل فولڈ کر کے رکھنا ہے بلکل سیٹ کر کے اگر یہاں سے ہماری لیندھ اضافی ہے اتنا کپڑا ہی اوپر سلائی کا چھوڑتے ہوئے مارجن نیچے سے بھی اوپر سلائی کا چھوڑتے ہوئے یہ کپڑا ہم نے درمیان سے اتنا ہی نکال دینا ہے کان کا یہ ہمارا کان بھی نکل جائے گا اور اضافی جو کپڑا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا لیندھ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ایسے ہمیں اوپر سے نیک بھی کٹنگ کرنے کی نیک کٹنگ کرنا نہیں پڑے گا اس لئے یہاں سے اضافی کپڑے کو بھی کٹنگ کر دیں گے اور ہمارا کان بھی نکل جائے گا ایسے سیٹ کر کے رکھ کے بھی دیکھ لیں گے کہ لمبائی ہماری کمپلیٹ بن رہی ہے اس کے مطابق ہم نے نشان لگا کر کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیا یہ ایسے کان نکلا ہے اب اس کو ایسے ساتھ پکڑ کر ہم بلکل بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے بلکل بھی ظاہر نہیں ہوگی کہ ہم نے سلائی لگائی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی اور اس کے اوپر ایک کنارے کے اوپر بھی سلائی لگا لی اب اس کو ڈبل فول کر کے رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے بلکل درمیان کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے بیک اور فرینڈ کو ڈبل فول کر کے رکھ لیا اب اس میں کان بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں بیک ہماری تھوڑی سی لبائی میں زیادہ ہے اور فرینٹ والا حصے کی لبائی تھوڑی سی کم ہے چالیس پہ نشان لگا لیں گے اوپر نیچے سے ہم نے دامن کی ریڈی کے لیے چھوڑ دیا ہے اب ہم نے تیرے کا ناب کرنا ہے شیلٹ کو ایسے الٹا کر کے رکھیں گے بلکل سیٹ کرتے ہوئے تیرے کا ناب کریں گے تیرہ اس کا پندرہ ہیں ہم ہاف لے لیں گے ایسے انج سٹیپ کو دبل فولڈ کرتے ہوئے اس کے ہاف کے اوپر نشان لگائیں گے اب یہاں سے ہم نے فرینٹ کے اوپر جو لمبائی کا نشان لگایا تھا اس سے ہم نے دیڑھے انج کی لمبائی اضافی رکھتے ہوئے بیک کی لمبائی کے اوپر نشان لگانا ہے سوری اب ہم فرینٹ کی لمبائی کے اوپر ایسے ریب نشان لگا لیں گے فرنٹ والا جو حصہ ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھیں گے اور بیک والا جو حصہ ہے لمبائی کا اس کو ہم ڈیڑھ انچ یا ایک انچ اضافی رکھیں گے ایسے کرنے سے جو ہمارا نیک پیچھے کی طرف جاتا ہے وہ سیٹ رہتا ہے اب ہم کندے کی کندے کا ناب کرتے ہوئے نشان لگائیں گے کندہ یہاں پر ہمارا کندہ ہمارا نو انچ ہے آٹھ کا ناب کرتے ہوئے ہم نشان لگائیں گے کیونکہ تیروں کے لئے ہم نے اوپر سلائی کا مارجن چھوڑا ہوا ہے جب ہم کٹنگ کر لیں گے کندے کی اور بازو جوائن کریں گے تو کندہ ہمارا نو انچ تیار ہو جائے گا ایسے ہم نے چورس نشان لگا لیا اب ہم چیسٹ کی فٹنگ کا ناب کرتے ہوئے جتنی ہماری چیسٹ کی فٹنگ ہے اس کا ہم نے ہاف لے لینا ہے ایسے انچ سٹیپ کو ڈبل فولڈ کریں گے ہاف رکھ لیں گے لون ہے یا کارٹن ہے یا لیلن ہے اپنی فٹنگ سے ہم نے تھوڑی سیا کم ہی نشان لگانا ہوتا ہے کیونکہ لون کارٹن ووش کرنے کے بعد تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے یہاں سے ہم نے اس لین سے ہاف انچ کا نشان اندر کی طرف لگاتے ہوئے اس لین کے ساتھ ایسے اوریب میچ کر دینا ہے اب ہم کندے کی گلائی کریں گے یہ پہلے والے کونے سے ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے ایسے گلائی کر لیں گے یہ ہمارے بیک کے کندے کی گلائی ہوگی یہاں پر کٹنگ کریں گے اب ایک گلائی اور کریں گے یہ گلائی سے ہی ہم نے جو ہم نے ہاف انچ کے فاصلے کے اوپر لین کریٹ کی ہے اس کے ساتھ ایسے میچ کر دیں گے یہ تھوڑی سی گرائی میں ہم کندے کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا فرینٹ والا کندہ ہوگا اور جب ہم شیلٹ کو پہنا ہوتا یہاں کندے کے پاس چونٹ آتے ہیں تو پھر وہ چونٹ بھی نہیں آتے تھوڑی سی اگر ہم ڈیپ کٹنگ کر لیں گے اور ہمارا نیک بھی آگے ہی رہتا ہے یہاں سے ہم نے اپنی فٹنگ کی لمبائی کا ناب کرتے ہوئے نشان لگا لینا ہے یہاں سے ویسٹ کی فٹنگ جتنی ہے اس سے ہم نے ہاف لے لینا ہے ہاف لیتے ہوئے نشان لگا لیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے لون کارٹن لیلن ہے وہ ووش کرنے کے بعد لوز ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے تھوڑا سا یہ کم ہی فٹنگ کا نشان لگانا ہے اب ہم چیسٹ کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے اگر آپ شمیس کے ساتھ سوٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک انچ یا ہاف انچ فٹنگ آپ اضافی رکھیں کیونکہ وہ شمیس کے ساتھ ہوتا ہے شمیس کے ساتھ لائی کرنے کے بعد ہمارے فٹنگ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی ہپ کی فٹنگ بھی ہم ایسے ڈبل فولڈ کر کے ہاف لے لیں گے جتنی ہماری فٹنگ ہے اس کا ہاف لے لیں گے اور باہر سے ہم نے اس کے اوپر ہماری فٹنگ ہوگی باہر سے ڈیڑھ انچ یا دو انچ ہم اضافی نشان لگا لیں گے کٹنگ کے لیے اب ہم نے دامن کی چڑائی کا ناب کرتے ہوئے نشان لگانا ہے جتنا ہمارا دامن ہے تیس سے تیس کو ایسے ڈبل ہم فولڈ کر لیں گے پہلے ہم دامن جتنا تیار رکھنا ہے اتنا نشان لگائیں گے اور یہ فٹنگ کے نشان کے ساتھ ایسے میج کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ انچ یا دو انچ اضافی رکھ لینا ہے اب جو ہم نے ڈیڑھ انچ اضافی رکھا ہے کپڑا نشان لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوڈفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور نیو نیو زین بننے کے لیے ملیں گے اور یہ ہم نے جو یہ والے کندے کی گلائی کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے اوپر سے بیک والے حصے کی ریپ کریں گے کندے کو تیرے کو یہ فرینٹ والا ایسے یہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا اور یہ نیک کا درمیان کر لیں گے یہاں سے چیسٹ کی فٹنگ کا نشان لگا لیں گے جتنی ہماری چیسٹ کی فٹنگ ہے یہ ویسٹ کی فٹنگ کا نشان یہ ہیپ کی فٹنگ کا نشان یہاں سے ہماری پوری لمبائی کا اور چاکوں کی لمبائی کا نشان ہو جائے گا اب ہم نے فرینٹ والے حصے کی کندے کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا بے کے اس کو ہٹا دیں گے اور یہ فرینٹ والے حصے کی کٹنگ کریں گے اس کی کٹنگ کرنے سے یہ ہوگا جب ہم نے شیل کو پہنا ہوتا ہے یہاں پر چونٹ سے آتے ہیں کندے کے اوپر وہ چونٹ نہیں آئیں گے اور ایک ریزن اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا تیرہ چھوٹا بڑھائے اور یہاں سے ہم نے کٹنگ کی ہمارا نیکہ آگے ہی رہے گا پیچھے نہیں جائے گا اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے بازو لے لی اس کو ہم نے ایسے ڈبل فول کر کے بلکل سیٹ کر کے رکھ لیا یہ اس کے اوپر کان ہے بلکل ایسے برابر کر لیں گے کان والی جگہ ہم جوائن لگائیں گے کیونکہ کپڑا بلکل پورا پورا ہے کندے کا ایسے لمبائی کا ناب کریں گے لمبائی ہماری یہ کم بن رہی ہے اس لئے ہم اس کے اوپر آگے کپڑا لگائیں گے یہاں پر کندے کو کمپلیٹ کریں گے سیدھی لینڈ کر لیں گے یہاں پر لمبائی کا نشان اضافی لگا لیں گے جتنی ہم نے اس کی لمبائی اضافی رکھنی ہے یہاں سے کندے کا ناب کریں گے نو اینچ ہمارا کندہ ہے ایسے نو اینچ پر ہی نشان لگائیں گے اور یہاں سے ڈائی اینچ کا نشان لگائیں گے اب ایسے گھلائی کرتے ہو اس کا کندے کا نشان لگا لیں گے اس کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے اب نیچے سے ہم نے لمبائی کمپلیٹ کرنی ہے یہ ہم نے شل کے ساتھ کا ہی پیس لیا ہے اس کو ہم نے ایسے ڈبل فولڈ کر لیا پھر ایک مرتبہ اور فولڈ کر لیں گے جتنا ہم نے کپڑا یوز کرنا ہے اس کی لمبائی اضافی کرنی ہے اس کو اتنا ہم کٹنگ کر لیں گے ایسے ساتھ رکھتے ہوئے اضافی کپڑے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اب ہم نے بازو کی چڑائی کا ناب کرنا ہے کہ ہماری بازو کی چڑائی کتنی ہے اتنا نشان لگائیں گے آٹھ اینچ ہماری بازو کی چڑائی ہے تھوڑا سا اضافی رکھیں گے آٹھ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا ہم نے کھل رہی ہے یہ جو بازو رکھنی ہے یہاں سے ہماری ایک اینچ بازو کی فٹنگ کم ہوگی ایسے آپ نشان لگا کر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بازو کو ایسے بلکل سیٹ کر کے رکھ لیں بازو کی فٹنگ سے تھوڑا تھوڑا اضافی رکھتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے ہم کندے کی کٹنگ کر لیں گے یہ ٹک بازو کے درمیان کا لگا دیں گے اب یہاں پر ہم نے جوائن لگانا ہے بلکل اس ڈیزئین کے ہی ہم کپڑا لیں گے کہ ساتھ میچ ہو اور یہ ڈیزئین کا رکھ بھی ایک طرف ہی جاتا ہو سلائی کرنے کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پر ہم نے جوائن لگا ہے بلکل ویسے ہی سیٹ کر کے یہاں سے برابر رکھ لیں گے اوپر سے یہ جیسے اریب ہے اس کا جوائن ویسے ہی اس کو ایسے رویب سیٹ کر کے رکھ لیں گے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو ایسے کٹنگ کر لیں گے اوپر سے بلکل کندے کے مطابق اس کی گلائی کر لیں گے ایسے یہ دیکھ کٹنگ ہو گیا یہ ہمارا بیک سیڈ بازو کے اوپر جائے گا ایسے یہ بازو کی کٹنگ ہو گئی اب بازو کی ڈیپ کٹنگ ہم کر رہے گے جیسے ہم نے کندے کی ڈیپ کٹنگ کی ہے ایسے ہم نے بازو کی فرینٹ والے حصے کی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے اور دونوں بازو کی الٹی سیڈ اس کے ساتھ میچے فرینٹ والا حصہ ہمارے سامنے طرف ہے یہ گلائی کو ہم کتم کر دیں گے ایسے سیدھی سی ہم کٹنگ کریں گے ہاف اینج اس سے جو یہاں پر بلاتے ہیں چونڈ سا کپڑا سا ہی کٹھا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ بازو ہماری فرینٹ والے حصے کے اوپر آئے گی یعنی شیلٹ کے اوپر آئے گی اس کے ساتھ میچ ہوگی یہاں پر یہاں پر آپ نشان لگا لیں اب میں آپ کو اس کی کمپلیٹ سلائی کی ہوئی شیلٹ یعنی کی دکھاؤں گی کہ کیسے ہم نے سلائی کرنے کے بعد اس کی لوک کریٹ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے شیلٹ کو سلائی کر لیا یہ اس کا نیک رکھا ہے چورس اس کے دونوں طرف ہم نے لیس لگا لی اور درمیان میں سادھا کپڑا لگا کر پٹی لگا دی چیز بکرم کے ساتھ اور بٹن لگا دیئے تیرے ایسے چھوٹے بڑے آئیں گے اس سے ہمارا نیک آگے ہی رہے گا بیک سیڈ نہیں جائے گا یہ دونوں تیرے ہیں اس کے یہ اس کے فیٹنگ مکمل لکس کی اور چاک دامن کے اوپر ہم نے فرینٹ اور بیک کے اوپر لیس لگائی ہے اور یہ ہم نے بارڈر کو جوائن لگایا تھا اتنا ظاہر نہیں ہو رہا بلکل بھی اور یہ ایسے ہماری لمبائی بھی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ اس کے بازو ہیں جو بازو کو ہم نے جوائن لگایا تھا اس کے دونوں کناروں کے اوپر ہم نے ایسے لیس لگا لی اس سے بازو بھی پیارے لگ رہے ہیں اور ہماری لمبائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ایسے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ کی ہوئی شیلٹ تیار ہو گئی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے کمینس کر کے لازمی بتانا ہے اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی